دوستو آپ تب ہی کا بہت بہت سواگت ہے اپنے یوٹیوب چینل تیٹ فور پروفٹ میں چینل جو کی ٹوٹلی ڈیڈیٹیٹ ہے فری آف کاشٹ آپ کو تیڈنگ سکھانے اور سمجھانے کے لیے میں ہوں آپ کا دوست نظام تو دوستو یہاں پر آج ہم بات کریں گے ٹی آئر ایکس کوئن کے بارے میں جس میں کچھ ٹائم سے یہاں پر پمپ دیکھنے کو ملا ہے لگ بک تیس پہ تیس پرسنٹ کا پمپ آ چکا ہے آگے ہو سکتا ہے پمپ کہ نہیں ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہو کافی یہاں پر اگر ہم بات کریں گے دوستو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ویڈیو میں نے اپلوٹ کیا تھا لگ بک پندرہ دن پہلے یعنی دو ہفتے پہلے جہاں پر میں نے بتایا تھا کہ ٹی آر ایکس پوائنٹ پمپ کر سکتا ہے اس وقت پرائز تھا 0.072 سنڈ کے اسپاس اور وہی پر پرائز ابھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے لگ بک یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو لگ بک اس نے پرائز نے یہاں پر 0.089 سنڈ کا ہائی لگایا ہے یعنی کہ آلماس جو ٹارگٹ وہاں پر میں نے دیا تھا اس ٹارگٹ کو ہٹ کر لیا تو مارکٹ میں ایسا کیوں ہوا اور یہاں پر اگر ہم ایونٹ وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کوئی نیوز ہے بولیش اور کوئی یا تو کوئی ایونٹ ہے ٹران کا جس کی وجہ سے پرائز نہ اوپر کی طرف بھاگا تو یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو دوستو ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو 28 سپٹیمبر 2022 کو ایک ایونٹ ان کا ہونا ہے جو کہ یہاں پر اگر ہم بات کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں ٹوکن 2049 سنگاپور کے نام سے تو ابھی فلال سپٹیمبر کا منت کافی دور ہے یہاں سے تو اس طریقے کی کوئی نیوز وغیرہ نہیں ہے وہیں پر اگر ہم بات کریں گے اس کے پرائز کی تو دوستو جو ٹارگٹ میں نے وہاں پر دیا تھا وہ آلماسٹ ہٹ ہو گیا ہے میں نے 0.093 کا سمتنگ ٹارگٹ دیا تھا تو یہاں پر ہم دیکھیں گے تو لگ بگ وہاں پر ہٹ ہو گیا ہے تو ویگلی چارٹ پر کافی زیادہ بولیش ہے کیوں بولیش ہے کیونکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو پرائز اس طرح سے اوپر جا رہا ہے وہیں پر اگر ہم آرے سائی کو دیکھیں گے تو آرے سائی کچھ اس طرح سے نیچے آ رہی ہے دوستو اس طریقے کے تالمیل نہ ہونے کو یہاں پر بولتے ہیں ہیڈن بولیش ڈائیورجن ٹھیک ہے تو یہ ہیڈن بولیش ڈائیورجن اس نے فمکیا ویگلی چارٹ پر اور اس کے بعد یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے میک ڈی کو یعنی موونگ ایوریش کنورجن ڈائیورجن کو تو ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی پرائز میں ایک یہاں پر اگر آپ دیکھو تو ایک کراس آور ہو رہا ہے میک ڈی لائن میں اور سگنل لائن میں تو ایک بولیش کراس آور اس کی وجہ سے بھی پرائز اوپر گیا تو دو وجہ تھی یعنی دونوں وجہ ٹیکنیکل وجہ ہاں ہیں اور یہاں پر اگر ہم بات کریں گے ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ سار اس کو بائی کریں ابھی کیا نہ کریں کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ جب کوئی کوئی پمپ کر جاتا پہلے اس کو دیکھتے نہیں جب میں نے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا تو اس وقت زیادہ لوگوں نے وہاں پر اس کو نہیں دیکھا نہیں سمجھا اگر دیکھا ہوتا تو پھر بھی زیادہ نہیں تو بیس پرسنڈ کا پروفٹ تو مل ہی جاتا ٹھیک ہے تو بیس پرسنڈ کا پروفٹ بھی میرے بھائی بہت ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ سٹاک مارکن میں اگر ٹیڈنگ کرتے ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کی بیس پرسنڈ کا مہات وہ کتنا ہوتا ہے سٹاک مارکن میں اگر کسی کو مل جاتا تو اس کو لگتا ہے کہ ہاں بھائی بہت بڑا پروفٹ مل گیا خیر یہاں پر جو ہو چکا ہے اس پر بات نہیں کریں گے ویکلی چیٹ پر اگر ہم دیکھیں گے تو یہاں سے اس طریقے سے ایک سیمیٹریکل ٹرائنگل کو فرم کر رہا ہے پرائز اس پوائنٹ سے لگتار اوپر اوپر چلتا چلا گیا اور اس کے بعد ایک سیمیٹریکل ٹرائنگل کے اندر پرائز چل لائے تو اس سیمیٹریکل ٹرائنگل کا بریک آؤٹ ہو اور زیرو پوائنٹ ٹین سنٹ کا لیول بریک ہو اور اس کے بعد واپس آکر ایک کنفرمیشن دے پرائز اور اس کے بعد جب اوپر نکلے گا تو یہاں پر نئی انٹری بنے گی ادھر وائز جس طریقے کی کنڈیشن ہے مارکٹ میں بھی یہاں پر کرپٹو کنسی مارکٹ میں بیریش تو اس کنڈیشن یعنی ویپریت پرستی میں یہاں پر ٹران نے بیس تیس پرسنٹ مدلہ قریب پیتیس پرسنٹ کا رائز لیا ہے لگ بک پندرہ سولہ دن کے اندر تو یہ تھوڑا سا ایب نارمل چیز ہے کیونکہ مارکٹ سے الگ ہٹ اس طریقے کا پمپ تو یہاں پر جو بھی ہوا تو یہاں پر جو ٹیکنیکل مدلہ ٹیکنیکل کے اگارڈنگ یہاں پر جو بلیش سمٹم تھے چائٹ پر وہ یہاں پر دیکھنے کو ملے اور پرائز ابھی بھی سیمٹیکل ٹرائنگل کے اندر ہی ہے یہاں پر آپ دھیان سے دیکھو گو تو سیمٹیکل ٹرائنگل کے اندر ہی ہے تو آگے میں کیا کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو لے چلتا ہوں فور آورز کے چائٹ پر اور کافی ویڈیوز میں نے دیکھے ادھر تیار ایک جب پمپ کرتا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب بھی کوئی کوئی پمپ کرتا ہے تو وہاں پر ویڈیوز کی بھرمار آ جاتی اور لوگ بتانے لگتے ہیں کہ اب تو پاس ڈالر جائے گا چار ڈالر جائے گا تین ڈالر جائے گا دو جائے گا ایک جائے گا اور ٹرون کے بارے میں بھی اس طریقے ویڈیو بننے جب تک کہ ٹرون پمپ نہیں ہوا تھا وہاں پر میں نے دیکھا تھا کہ کسی بند نے اس کے بارے میں ویڈیو بات تک کرنا تیار ایکس کے بارے میں چھوڑ دیا تھا اب وہاں پر ویڈیو بننے کی پاس ڈالر جائے گا کیسے چلا جائے گا میرے بھائی زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ سنڈ کیسے پاس پرائز ہے بھی آپ خود سوچو کہ کوئی چیز کا پرائز آٹھ پیسے کے اس پاس تو ایک روپے اتنی یلدی چلا جائے گا یا پاس روپے چلا جائے گا اتنی یلدی مطلب مارکٹ تو بیاریش چل لیے کرپٹو گنسی کی تو ایسا کیسے ہو جائے گا ابھی یہاں پر میں جو اپ ڈیٹ کرتا ہوں دوستو آنس کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح جانگاری دے سکوں مارکٹ کے بارے میں تو دیکھو یہاں پر فور آورز کے چیٹ پر کیا ہوا پہلے یہ جو یلو کلر کی ٹین لائن ہے اس کو سمجھ لو ویکلی ٹین لائن ہے جو سیمیٹرکل ٹرینگل کی اوپر کی ٹین لائن ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہم بات کریں گے پرائز دوستو اچھا گا سا رائز ہوا ٹھیک ہے اس پوائنٹ پر جب اس زون کے اندر پرائز تھا تب میں نے وہاں پر بتایا تھا کہ یہاں سے جب اس لیول پر آ کر ریٹش کرے تو ایک انٹری بنے گی یعنی 0.067 سنٹ کے اس پاس اور اس کے بعد یہاں سے ہمیں رائز ملے گا تو یہاں سے یہاں تک 20 سے 25% کا رائز ہمیں ایزلی مل گیا جو کہ کافی ہوتا ہے اگر ہماری ہزار ڈالر کی یہاں پر کیپٹل سے ٹریٹ تھا تو ہمارے 250 ڈالر یہاں پر ہمارے اگر یہاں پر ہم کلوز کر کے باہر نکلیں تو ہمارے 250 ڈالر یہاں پر نکل گئے تو یہاں پر خیر بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہمیں کرنا کیا یہاں پر صاف صاف ایک ایم پیٹن دکھائی پڑھلا دکھائی پڑھلا ہے یہاں پر آپ دیکھو ایک ٹاپ یہ ہے اور ایک ٹاپ یہ ہے تو اس کے بعد یہاں پر ہم دیکھیں گے تو رسائی میں کیا دکھ رہا ہے کہ پچھلا ہائی زیادہ ہے آگے والا ہائی کم ہے یہاں پر دونوں ہائیز ایکوال ہیں یعنی کہ ایم پیٹن کریٹ ہو رہا ہے اور یہاں سے ایک بیریش ڈائیورجن کریٹ ہو رہا ہے پرائس کو نیچے لہ سکتا ہے تو اس زون تک لہ سکتا ہے جس کا لیول ہوگا 0.073 سنٹ اور 0.070 سنٹ اور اس طریقے کی چیزیں پیچھے بھی ہوئی ہیں سیمیٹریکل ٹائنگل جو یہاں پر میں نے فرم کیا ہے تو اس طریقے کی چیزیں یہاں پر سیمیٹریکل ٹائنگل میں پیچھے کے سائٹ بھی ہوئی ہیں تو وہ بھی میں یہاں پر دکھانے کوشش کروں گا دیکھو یہاں پر میں نے دو بیریش ڈائیورجن کو یہاں پر آپ کو ادھارڑ کے طور پر سمجھانے کوشش کیے دیکھو اس طرح سے اوپر جا رہا ہے پرائز اور اس طرح سے رسائی آنی نیچے آ رہی ہے اور آپ نے دیکھا کہ پرائز میں نیچے گراؤٹ ہوئی رسائی پرائز اوپر جا رہا ہے رسائی نیچے آ رہی ہے اچھے خاصی پرائز میں گراؤٹ دیکھنے کو ملی ابھی تو دیکھو یہاں پر یہ سارے ریشنس بریک کر کے مارکٹ اوپر چلی ہے ٹاپ لگایا ہے ڈبل ٹاپ لگایا ہے تو یہاں سے مارکٹ گر کر اس پوائنٹ پر یہ دو لیول ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو یہاں پر چھوٹی موٹی بائنگ بن سکتی ہے لیکن تھوڑا سار رسکی ہو سکتا ہے کیونکہ سیمیٹرکل ٹائنگل کے اندر ہیں ہم تو ڈیلی چارٹ پر ہم سیمیٹرکل ٹائنگل کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم دیکھیں گے تو یہ ہائی لگا لو لگا ہائی لگا لو لگا یعنی کہ یہاں سے یہاں تک مارکٹ ایک رینج میں ہے ایک سیمیٹرکل ٹائنگل میں جب تک کہ سیمیٹرکل ٹائنگل کا بریک آؤٹ نہ ہو اور دس سنٹ سے اوپر کا لیول کروس نہ ہو جب تک کہ یہاں پر میرے حساب سے انٹری لینے والا نہیں ہے باقی کافی لوگ ٹائرکس کے لور ہیں جو ٹائرکس کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں جیسے کہ میں ہوں میں ٹائرکس کو اوپر زیادہ اچھے سے بلیو رکھتا ہوں کیونکہ ایک بلوکچین بیس کرپٹو کنسی ہے بین بی سولانا ایتھیریم اور جو بلوکچین بیس کرپٹو کنسی ان کے جیسے اور کافی پہلے کی کرپٹو کنسی 2017 کے آسپاس یہ مارکٹ میں آئی تھی اس کے پاس لگاتار یہ مارکٹ میں اچھا کاسا پرفورمنٹ کر رہی ہے اگر ویکلی چیٹ پر بھی اس کو دیکھتے ہو تو کہاں سے ریٹن برا ہے اگر اس طریقے سے مارکٹ نیچے گرتی چلیا ہے تو مارکٹ نے ایک زبردست ہائی بھی لگایا ہے تو اگر اس کے آل ٹائم ہائی کی بات کریں گے تو لگ بگ ایٹین سینڈ یہاں پر دکھائی پڑا رہا ہے میرے خواہد 23 سینڈ کے اس پاس اس کا آل ٹائم ہائی تھا کسی دوسرے ایک چینجز پر تو کہنے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی سیمپل سی اور جو سرال سی اپ ڈیٹ تھی وہ یہاں پر میں نے کر دی ابھی جو چار پانچ ڈالر کی بات کر رہا ہوں باتوں متانا آپ کو آپ بائی کر لوگ ان کی بات پر آ کر اور اپنے نقصان کو کر لوگے چیزوں کو کھلی آگ سے دیکھو میں نے جب بتایا تھا اس پوائنٹ پر کہ پرائیز اوپر جا سکتا ہے تو یہاں سے بخوبی پرائیز اوپر ہمیں دیکھنے کو ملا اس زون سے اور یہاں پر ریٹیشٹ کا لیول بتایا تھا کہ اس زون کے اسپاس آئے تو بائنگ بنے گی اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پرائیز اچھا کھا سا سپائک دیا پچھے تیس پرسنٹ کا ایزلی تو کہنے مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے پروفٹ بک کرنا سیکھو بڑے کچکر مترا کرو کوئی چیز ایٹ سینٹ کی ہے سیون سینٹ کی ہے سکھ سینٹ کی ہے اور سیدھے پاس شوپہ کوئی بتا رہا ہے تو ایسا نہیں ہوتا جادو کی چھڑی کسی کے پاس نہیں ہوتی ہے تو چلو دوستو امید کروں گا کہ آپ سمجھ دارو سمجھ داری سے کام لوگے کرپٹو کنسی میں ٹکنا ہے تو سمجھ داری سے کام لینا ہے تو چلو نیکسٹ اپ ڈیٹ ملتا ہوں جب تک کے لئے جائے ہند جائے بھارت